الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و العن الدائم علی عادائی ملا قیام یوم الدین رب اسرحل صدری و یسل امری و احلو الوقتن من لسانی یفقہ و قولی ہماری کفیگو میت کے احکام میں چل رہی تھی اور جو مسئلہ بیان ہوا ذمہ داری ولی کی ہے اور اگر غیر ولی انجام دیتا ہے تو ولی کی اجازت کی ضرورت ہے ازنے ولی ضروری ہے ازنے ولی ولی کو بیان کیا اور شوہر کے ہوتے ہوئے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا ہے اور ہر میرات کے تین طبقے ہیں تین گروہ ہیں جس میں پہلا گروہ کے ہوتے ہوئے دوسرے گروہ کی باری نہیں آئی گی مرد کے ہوتے ہوئے عورت کی باری نہیں آئی گی اگر کیا اگر خوئی نے منحاج میں اروا میں ایک نکتہ بیان کیا ہے اگر ایک سیستانی کو انہیں چیک نہیں کیا کہ اگر ماں بھی موجود ہو اور اولاد بھی موجود ہو تو احتیاط واضح لیے کہ دونوں سے پرمیشن لی جائے اور ایک اور نکتہ اچھا چونکہ پرمیشن ولی کی جو ہے وہ آئے اگر خوئی اگر ایک سیستانی نے تو ولی کی اجازت کا فتوہ دیا ہے اگر ایک سیستانی نے ولی کی اجازت کئی بارے میں جو ہے وہ فتوہ دیا ہے لیکن آئے خوئی نے ولی کی اجازت کو ایک سیکنڈ منحاد میں آئے خوئی نے ولی کی اجازت کو احتیاط واضح کی بنا پر بیان کیا ہے آئے خوئی نے ولی کی اجازت کو احتیاط واجب کی بنا پر بیان کیا ہے آگے سیستانی نے فتوہ دیا ہے ایک مطلب کی خدمت میں بیان کروں میں کہ ایک مشکل جو آگے خوئی نے بیان کی آگے سیستانی نے یہ مسئلہ آگے سیستانی کا نہیں ہے وہ بہت سخت ہے اور پرکٹیکلی معاشر میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے خوئی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ولی ہیں سب سے پرمیشن لی جائے اگر مثال کہ چار بیٹے ہیں پانچ بیٹے ہیں آٹھ بیٹے ہیں سارے تمام سے اجازت ہونی چاہیے کہ جس گروہ کے طبقہ اول طبقہ دوگوں پہلا گروہ دوسرا گروہ تیسرا گروہ پہلا گروہ میں جو لوگ ہیں جو مرد حضرات ہیں ان سب سے اجازت لینی پڑے گی لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ایک سیدھی اگر آپ نے پرمیشن لی لی تو کافی ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ کام آئے گا کہ چونکہ آگے خوئی اطل اجازت میں احتیاط واجب لگاتے ہیں ولی اس کے اجازت لینی اس میں احتیاط واجب ہیں لہٰذا اس میں رجوع کی گنجائش نکل آئے گی مثلا آگے سیستانی کی طرف تو یہ مسئلہ سالک ہو جائے گا ونہا پریکٹیکلی بہت مشکل ہے یعنی واقعی آپ تصور کریں کہ مثلا کسی کے چار بیٹے ہیں تین بیٹے مثلا فور اگزامپل پاکستان میں ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ کہیں باہر ملک میں ہیں پریکٹیکلی کہاں اجازت لی جاتی ہے لہٰذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آگے خوئی تھی یہ جو احتیاط واجب کے احتیاط واجب کے تمام لوگوں سے اجازت لے تو یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ بہت دشوار اور تقریباً یہ کام انجام نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ اصلی اجازت کے بارے میں اگر خوئی نئے احتیاط واجب لگائیے تو اس مسئلے میں بھی احتیاط واجب ہو جائے گی اور رجوع ہو سکتا ہے خوئی نئے احتیاط واجب لگائیے بڑھاتے ہیں بس یہ دو نکتے گزشتہ گفتگو سے بیان کرنے سے مجھے وہ نکتے میں نے بیان کر دیئے اب آئیے مسئلہ نمبر آخری اپنے شاہد ٹو سکسٹی ٹو پڑھا تھا ہم نے آج جو مسئلہ نمبر ٹو سکسٹی تری ہے کیا ہے ٹو سکسٹی تری اگر کوئی شخص وسیعت کرتا ہے دو قسم کی وسیعتیں ہیں مرنے والا وسیعت کرتا ہے اپنے غسل اور کفن کے بارے میں تو دو قسم کی وسیعتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ کوئی وسیعت یہ کرے کہ فلان شخص جو ہے وہ وہ میرا غسل اور کفن کو انجام دے صحیح مثلا فلان شخص جو میرا غسل اور کفن کو انجام دے خود ہے وہ انجام دے اور ایک صفحہ وسیعت یہ ہے کہ فلان شخص کے اختیار میں اس کی کسٹڈی میں یہ غسل اور کفن میرا قرار پائے نہ خود نہ کریں لیکن اس کی اختیار میں اس کی انڈر میں ہو وہ جس کو معین کریں وہ جس کو منصوب کریں وہ جس کو مقرر کریں تو یہ دو قسم کی وسیعت ہوگی پہلی وسیعت اگر ہے کہ مثال کے طور کوئی وسیعت کرے کہ فلان شخص بے کوئی میرے غسل دے تو خوئی آگئی سیسانی دونوں حضرت یہ فرماتے ہیں دونوں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کے لئے وسیعت قبول کرنا واجب نہیں ہے اس شخص کے لئے وسیعت قبول کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کام کو اگر انجام دینا چاہتا ہے تو ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے یعنی اگر مثال دیکھیں ویسے تو ولی کی اجازت ہی نا مثال کے طور ایک تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی سے مراد ایک میت ہے ایک اس کے ولی ہے اور ایک تیسرا غیر شخص ہے تو ویسے تو غیر شخص اگر غسل کفن دینا چاہے تو ولی کی اجازت کی ضرورت ہے لیکن ماننے والے نے وسیعت کیونکہ میرا غسل کفن یہ کرے گا تو اب یہاں پر جو وہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ خود اگر انجام دے رہتا ہے تو وہ بغیر اجازت کی جو وہ صحیح ہو جائے گا صحیح لیکن نکتہ یہاں پر ہے کہ اس کے لیے کیا وسیعت ہے وسیعت قبول کرنا واجب ہے واجب نہیں ہے دیکھیں وسیعت خود ایک بڑا انسرسنگ ٹاپک ہے یعنی واقعا ہم نماز روزہ وضو غسل نجاست طہارت وضو غسل اور نماز روزہ ہو گیا وضو غسل ہو گیا اور نجاست طہارت ہو گئی یہ چھے چیزیں ہمارے کل دین ہیں یہ پوری چلکہ ہماری توضیف فقط یہی ہے اگر سے یہ بھی نہیں جانتے ہیں اگر سے ہم اس سے بھی لا بلد ہے اور بہت سے مقائد ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم سمجھتے کہ کل دین یہی چار چیزیں ہیں نجاست پاک نماز روزہ وضو غسل وضو غسل وضیعت کے احکام کرزے کے احکام خرید و فروخ کے احکام اجارے اور رینڈ کے احکام مزاربے کے احکام توفرے کے احکام صدقی کے احکام جو عام توفر گروپ میں اکثر سوالات ہوتے ہیں نماز وحشت نماز وحشت آیا صبح پڑھیں شام پڑھیں دوپیر پڑھیں ایک گھنٹے پہلے دو گھنٹے دو آدمی کو ملا سکتے نہیں ملا سکتے نماز وحشت جو نماز وحشت رجان خابت ہے اور اس کا ایک جواب ہے رجان اس خال نہیں رکھتا پڑھیں جیس سماری کرنا اور رجان کر لیں یہ سارے مسائل میراغ کے مسائل میراغ کے مسائل وطیت کے مسائل تحفے کے مسائل خوب تو یہ کب اس کی باری آئے نہیں معلوم مجھے لیکن ظاہر جب ہم ہمارا دین اسی حد تک محدود رہے گا تو باری نہیں آنی کی ہے تو وسیعت خود ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور بڑا اہم موضوع ہے وسیعت کا جو ہے وہ ہم وسیعت کر دیتے ہیں کہ ہمارے مندنے کے بعد فلا مال اس کو دے دی ہے وسیعت نافذ ہے نافذ نہیں ہے وسیعت کسی کو وسیع مقرر کرنا وسیع کون ہوتا ہے موسی کون ہوتا ہے یہ سارے احکام ہیں جس کو آئیم آئی اثار نسان نے بیان کی مراجعین نے ساری زندگی لگائی اور ہم ان سب سے بہر رہ ہیں ہم اس سب سے بے نیاز کہتے کہ یہ وسیعت پہ یہ وسیعت جو وہ اس شخص کو وسیعت قبول کرنا واجب نہیں ہے اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اب یہاں پر پرمیشن نہیں چاہیے ولی کی اجازت کی اب ولی کی اجازت کی ضرور نہیں ہے ولی کی اجازت ختم ہو گئی پس یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا صحیح اور اگر وسیعت یہ کرے کہ ایتو اللہ تدھیز ہو شخص معین کہ وہ وسیعت کرے کہ فلان شخص جو میرے کفن دفن کے احکامات کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے یہاں پر آگا کو یا فیسانی کا اختلاف ہے آگا یہ کریں یہ وسیعت میں بڑا مسئلہ ہے کہتے ہیں آگر کوئی کہتے ہیں کہ جائز ہے اس وسیعت کو رد کر دیں اس وسیعت کو رد کرنا ریجیکٹ کرنا اس کے لئے جائز ہے اچھا بیتے یہ بہرحال سوئی والی بات ہے کہ وسیعت میں بہرحال اگر دیکھیں جو وسیعت کرنے والا ہوتا اس کو کہتے موسی مین واؤ سواب یہ موسی جس کے لئے وسیعت کی یعنی جس شخص کو مقرر کیا اس کو وسیع وسیع یعنی جس کو وسیع مقرر کیا ہے جس کو وسیع پر عمل کرنے والا بنایا ہے تو اب سوال یہ کہ اگر موسی نے مرنے والے مقرر کیا کہ میرے کفن دفن دکھو اس کے کسٹڈی میں ہوگا تو سوال آیا وسیع کے لئے یہ وسیعت قبول کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے دیکھیں دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ قبول واجب ہے یا واجب نہیں ہے آگئے چیز آنے کہتے ہیں کہ اگر اس کے لئے تو واجب ہے احسی آدھ واجب کے نا پر ضروری ہے کہ وہ وسیعت قبول کرے ریجن نہیں کل سکتا ہے اگر اس کے لئے حرج کا سبب نہ بنتا ہو حرج کی ریجلیشن آپ سب کو واضح ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے حرج کی وجہ سے بہت سارے احکام سارے کے ہو جاتے ہیں حرج کی ریجلیشن کیا ہے حرج کی ریجلیشن یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے نا قابل بردار زحمت کا سبب بنتا ہو جو عام طور پر لوگوں کے لئے نا قابل بردار زحمت کا سبب بنتا اس کو کہہ دے حرج مثال دوں میں آپ کو اگر یہ مثال سال کے طور پر اب محلے کے سارے لوگ آ کر وسیعت کریں کہ ہمارے بننے کے بعد پیش امام دلکہ ہمارے گسل کفن کا سارت سنبھال لیں گے وہ بیچارہ محلے کا پیش امام اس کی زندگی عدیر ہو جائے گی اب یہ حرج کی ایسیمپل ہے یہ حرج کی ایسیمپل ہے ہے تو کچھ بھی واجب نہیں ہے اگر حرج کا زندگی نہیں بن رہا ہے احسیات ہے واجب کہ وہ قبول کر اس رسولتیت کو سیکنڈ ٹائپ والی سیکنڈ ٹائپ والی آگے خود کہتے کیوں نہیں اس کو قبول کرنا واجب نہیں ہے اب اس وقت دو option ہے یا تو رد کریں یا ایکسرس نہیں معذر کی آپ کوئی کیا کہتے سوجھ کریں تھوڑا سا ریوائن کرتے ہوں یہاں پر ایک دفعہ اس اس نے اپنی زندگی میں ابلاغ کر دیا پہنچا دیا وقتی تک کہ تم میرے کاموں کو انجام دوں گے تو زندگی میں ایک مرحلہ اور ایک دفعہ زندگی کے بعد پتا چلا وقتی کو کہ مجھے یہ کام میرے سر پہ رکھا ہے اگر زندگی میں ہے تو زندگی میں تو دونوں یہ کہتے کہ اس وقتی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے رد کر سکتا ہے چاہے حرج نہ بھی ہو مرنے والا مر رہا ہے یا ضرور نہیں کہ مری رہا ہو مثلا ایک شخص نے وقتی تھی اور کہا کہ اے فلانی تم میرے جو ہے وہ انکاموں کو انجام دو گے اگر اس نے اسی وقت ریجیکٹ کر دی صحیح ہے آگے سیسانی کہتے ہیں اس پر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے لیکن اگر مرنے کے بعد اس کو پتا چلا تو کیا وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے آگے سیسانی کہتے ہیں کہ اگر حرج نہیں تو احتیاط بات بھی انہا پر قبول کر خوئی کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے اب بھی رد کر سکتا ہے مرنے کے بعد لیکن اگر رد نہ کرے قبول کریں تو پھر خوئی کہتے ہیں کہ اگر اس نے رد نہیں کیا تو پھر واضح خوبتہ وجہ کریں اگر اسے رد نہیں کیا تو اب کیا واضح ہے آگ کو ہی کہتے ہیں کہ واضح یہ کہ وسی سے پرمیشن لی جائے ولی سے پرمیشن نہ لی جائے مرنے والے نے وسی کو اپوائنٹ کیا تھا میرے کفن دفن کو انجام لینے کے لئے سمجھو فرمائے آپ نے مسئلہ واضح ہوا میں دوبارہ خلاصہ کرتا اس مسئلے کا دو قسم کی وسیعت دو قسم کی وسیعت پہلی وسیعت فلان شخص میرے کاموں کو انجام دے خود غسل وہ دے کفن وہ دے نماز خود پڑھے یہ پہلی وسیعت اس وسیعت میں اس کو قبول کرنا واجب نہیں لیکن اگر وہ انجام دینا چاہے تو ولی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں یہ ہو گیا پہلا چپٹر ختم دوسرا یہ ہے کہ وہ وسیعت یہ کرے کہ فلان شخص کے انڈر اور کسٹڈی اور اس کی سرپرستی میں اس کی کسٹڈی میں میرے غسل کفن کے کاموں کو انجام دیا جائے آئے یہ وسیعت ریجیکٹ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی ہے تو دو صورتیں ہیں زندگی میں ریجیکٹ کر سکتا ہے اگر سیستانی دونوں کہتے ہیں کہ زندگی میں ریجیکٹ کر سکتا ہے مرنے کے بات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اگر حرجی ہے تو بھی کر سکتا ہے اگر حرجی نہیں ہے تو آگے کوئی کے لحاظ کل کرتا ہے آگے تھی ساری کے لحاظ احتیاط عواجی کے انہوں پر نہیں کر سکتا ہے اور اگر وہ رد نہ کرے اور وسیعت ایکسیپ کر لے تو اب یہاں پر کیا ہوگا دونوں آگے خوئی آگے سکتا کی عبارت میں پر کر اگر وہ غد نہ کر تو آگے خوئی کہتے ہیں کہ اب ولی کی اجازت کی ضرور نہیں رہی بلکہ وسیع کی پرمیشن سے انجام دینا پڑے گا یہ تعبیر ہے آگے خوئی آگے سکتا کی تعبیر کیا ہے اگر وہ قبول کر لے تو تمام احکامات میں اس کی رائے چلے گی یعنی تقریبا آفوی والی بات ہو جائے گی وہ اس کی رائے چلے گی باقیوں کے کمپیٹیبلی امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا خوب مسئلہ نمبر 264 مسئلہ نمبر 264 مسئلہ نمبر 264 کیا ہے اب کچھ شرائط بیان کرتے ہیں کچھ کنڈیشن بیان کرتے ہیں غسل کے بارے میں غسل کے پانی کے بارے میں پانی اور کافور اور بیری ان کے بارے میں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ واضح ہے کہ غسل کا پانی پاک ہونا چاہیے غسل کا پانی پاک ہونا چاہیے دوسری دوسری شرق یہ ہے پانی مبا ہونا چاہیے مبا کا مطلب حلال اس کا استعمال اس کا تصرف اس کا یوزج اس کے لئے جائز ہو اس کا استعمال اس کے لئے جائز ہو تیسری شرق یہ ہے کہ کافور اور بیری مبا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم گئے کسی باغ میں کسی یہ گھر وہاں سے جو کس کی اجازت کے بغیر بیری کے پتوں کو توڑ کر آگئے ادھی کا کافور لے کر آگئے ہو اس کے بعد اچھا دیکھیں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ فج ہے وہ بڑی باریق ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اب دیکھیں یہ پر آگئے خوئی کی عبارت دیکھیں اور آگئی سیستانی کی عبارت دیکھیں اور ہر عبارت کا اپنا معنی ہوا کرتا ہے آگئے خوئی نے کیا لکھا ہے یہ جو ہو آگئی سیستانی نے کیا لکھا ہے یعتبرو ولا یعتبرو یعنی کیا مطلب کیا مطلب اس کا خوب توجہ کر ہے جب فقی کہے واجد ہے تو اب واجد جو ہے وہ دو سینس میں استعمال ہوتا ہے واجد کا مطلب ہوتا ہے واجد تو دو سینس یعنی کیا مطلب یوں واجد ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو گناہ ملے گا ایک مطلب ایک سینس دوسرا سینس یہ ہے کہ اگر آپ نے عبادت میں انجام نہیں دی تو عبادت باصل ہو جائی سفج کیا آپ عبادت باصل ہو جائی ہو صحیح یہاں تک بات واضح ہو بھی یوں عطبر کا مطلب کیا یوں عطبر کا مانا کیا یوں عطبر یعنی condition ہے condition جب آپ نے کہہ دیا تو اس کے دو سینس نہیں ہے دو meaning نہیں ہے یہ چیز condition ہے means یہ کیا تو صحیح یہ نہیں کیا تو غلط جبکہ یعجبوں میں جو ہے وہ کلیر نہیں ہے یہ فقط واضب ہے یا یہ کی عمل بھی باطل ہو جائے گا لہذا آغیسی تاری نے اس کو جو ہے وہ لفظ جو استعمال کیا وہ یوتبر والا یوتبر کا لفظ استعمال کیا ہے ظاہر عبارت ایک ہے اگر یہ نہیں تو غسل باطل پھر فرماتے ہیں کہ ولا یوتبر ہو لیکن یہ condition نہیں ہے کہ جس فضا میں غسل دیا جا رہا اس مہیت کو وہ فضا بھی موبہ ہو فضا کسے کہتے ہیں فضا یعنی وہ دیکھیں میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ ایک دفعہ میں آپ کو فضا کو کس طرح سمجھاؤں میں نے وضو میں یہ بات سمجھائی دیوے سے دیکھیں ایک دفعہ یہ زمین یہ زمین اس کو کہتے ہیں مکان یہ مکان یہ جو مکان جو اوپر کی فضا ہے یہ جو اوپر کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں فضا مکان مباہ ہونا چاہیے اور فضا بھی مباہ ہونی چاہیے مباہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور برطن کا مباہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے جہاں پہ پانی بہر رہا ہے اس کا مباہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیا مطلب ضروری نہیں ہے تو جو کریں ضروری نہیں سے مراد ہی تو غسل ایفیٹ نہیں کرے گا غسل باطل نہیں ہوگا حرام کام ہوگا میں جائز نہیں میرے لئے پانی کسی اور گھر میں جا کے بہا ہوں جیسے بعض وقت یہ بیلڈنگ وغیرہ میں یہ پرابلم ہم آتے ہیں کہ مثال لیکیج ہو رہا ہے پائید ہے لیکیج کر رہا ہے اگر ہم اوپر پانی یوز کرتے ہیں تو نیچے والے کے گھر پہ پانی بہتا ہے تو ہم نے تو اپنی جگہ پر پانی استعمال کیا لیکن پانی بہر ہے دوسرے کی گھر پر جائز نہیں ہوگا ہے یہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا آپ کہیں میں تو اپنے گھر میں کر رہا ہوں ہی نہیں آپ پانی اپنے گھر میں استعمال کریں کوئی مستہ نہیں ہے لیکن جب آپ اوپر کے لیول پانی بہا رہے ہیں تو آپ پانی بہانی کی وجہ سے نیچے والے گھر میں پانی بہہ رہا ہے یہ جائز نہیں ہوگا لہذا یہ اگر کوئی کے لحاظ سے اگر چیز نہیں لحاظ تو عمل صحیح ہو جائے گا اگر کوئی کے لحاظ سے وہاں پر بحث گزری تھی مجرہ بحث گزری تھی مجرہ یعنی پانی جاری ہونے کی جگہ آیا مبا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے مجرہ صحیح ہونے کے لیے چند گفتگو ہے چند پوائنٹ ہے ایک دفعہ کیا چیز حلال ہے حرام ہے واجب ہے واجب نہیں ہے ایک دفعہ یہ کہ کہاں پر مجرہ غصل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ان دو کو صحیح طریقے دیفرنشیٹ کر ہیں یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ کہاں پر وہ کہاں پر غصل باطل ہو رہا ہے کہاں پر صرف حرام کام ہو رہا ہے صرف سے مراد باطل نہیں ہو رہا ہے صحیح نا اب جیسے مثال کو آگے سیسا نہیں کیا کہتے ہیں وَلَا يُو تَبَرُ اِبَحَةُ الزَرْفِ آگے برطن کا مباہ ہونا غصل کے لئے شرط نہیں ہے اس عبارت کی کوئی ڈیفائن کریں کیا مطلب ہوا اس عبارت کو کس ہر ڈیفائن کریں گے کہ غصل کے برطن توجہ کیجئے گا غصل کے برطن کے لئے اس کا مباہ ہونا شرط نہیں ہے کنڈیشن نہیں ہے خوب توجہ کر اس کا مطلب کیا ہے سوال آئے سیسانی کہتے ہیں کہ کنڈیشن نہیں ہے یعنی جائز نہیں ظاہر کسی کا برطن کیسے جائز ہوگا تو پھر کیا مطلب ہوا کنڈیشن نہیں ہے یعنی اگر کسی نے مباہ برطن سے پانی لے کر اگر بدن کو غصل دیا تو غصل باطل نہیں نہیں ہوگا توجہ کیا آپ نے یہ مطلب ہوا صحیح نا نہیں کہ مطبر نہیں ہے پس غضی مال کو استعمال کرو جو وہ جائز ہے جائز نہیں یہ مراض نہیں ہے پس یہ الفاظ واضح ہونے چاہیے کہ مشتہد نے یہ جو لفظ لکھا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے اس لفظ کا یہاں پر کیا سپین سے اور کیا کو ڈیفائن کریں گے سمجھے فرما رہے پس لہذا اسی لئے میں کہا رہا ہوں کہ آگے سیستانی کی تعبیر تھوڑی دقیق تعبیر ہے آگے سیستانی کہتے کہ غسل کے لیے ضروری ہے اب لفظ اٹو میں استعمال کلوں گا تو ضروری اب میں اس کا عربی ترجمہ عربی کے لفظ استعمال کروں گا تو اگر سیستانی کی یو صبر یعنی مو صبر ہے یعنی کنڈیشن ہے غسل کے صحیح ہونے کی کنڈیشن چاہے پانی پاک ہو پانی مبا ہو بیری کے پسے مبا ہو کافور مبا ہو لیکن فضا کا مبا ہونا مبا ہونا پانی کا برسل مبا ہونا کنڈیشن نہیں ہے حرام ہوگا لیکن غسل صحیح ہو جائے گا یا جہاں پہ پانی بہ رہا ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے یعنی غسل صحیح ہو جائے گا حرام کام کیا یا وہ کیا کہیں گے فلیپ جس پر میت کو لٹایا ہے وہ اگر غزبی ہے تو غسل صحیح ہے صحیح نہیں ہے لیکن کیا غسل صحیح ہوگی ہے اس کا مطلب کہ حرام بھی ہے حرام ہونا الگ چیز ہے صحیح اور غلط ہونا الگ چیز ہے یہ صحیح ہے شریعت ہے یہ سمجھ فرما دیں کیونکہ وہ کسی کے مال میں استعمال کو استعمال کر رہا ہے تو حرام تو رہے گ لیکن غسل ایفیکٹ نہیں کرے گ غسل صحیح ہو جائے گا پھر آگے چیز نہیں کہتے شرط نہیں شرط نہیں کا مطلب کیا ہے غسل ایفیکٹ نہیں کرے گا فضا کا غزبی ہونا برطن کا غزبی ہونا اس سلیپ کا غزبی ہونا جس پر اس کو لٹایا ہے میت کو یا جہاں پہ پانی بہر آئے غزبی مقام پر اس کا غسل کو ایفیکٹ نہیں کرے گا اگرچہ حرام اپنی جگہ پر باقی رہے گا صحیح یہ بھی آگے سیستانی کو میں پڑھا اگرچہ احسیات مصطبی سب کا مباہ ہونا چاہیے احسیات مصطبی سب کا مباہ ہونا چاہیے خوب اب توجہ کریں اب دو صورت ہیں یا تو آپ کے پاس پکت یہی ایک جگہ ہے غسل دینے کے لئے یعنی دوسری جگہ بھی موجود ہے اگر یہی ہے اگر یہی جگہ ہے اور کے لوگ بھی غسل لے جی سکتے تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے خوب توجہ کریں تو اس صورت میں پہلی صورت یہ نہیں اس کے علاوہ بھی دوسرا آپشن موجود ہے اس کے باوجود کوئی یہاں پر انجام دے دے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے لگر حرام کام کیا لیکن اگر انحصال کی صورت ہو یعنی سب یہی جگہ ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے یا تو یہاں پر غسل دو یا پھر کئی پر غسل نہیں ہے یا تو ایسی جگہ غسل دو جس پر غسل دینے کی وجہ سے پانی غزوی جگہ پر جائے گا برطن غزوی رہے گا اور کوئی غزوی نہیں ہے پاسی نہیں ہے یا جو وہ سلیٹ جس پر غسل دے رہے بس یہ ہی ہے اور کوئی جگہ نہیں جس میں میت کو رکھ جو غسل دیا جا جائے زمین پر نہیں رکھ سکتے ہم کوئی زمین ہی نہیں ہے سلیٹ پر دیا جائے زمین پر غسل دینا پر اگر کوئی نہ ہو زمین پر غسل دینا ہوگا لیکن اگر گناہ کرتے ہوئے اس کو ایسی جگہ پر غسل دے دے تو غسل صحیح ہو جائے گا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آگے خوئی کا میں نے بیان نہیں کیا آگے چیستانی کا میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں مسئلہ نمبر 264 آگے چیستانی کا مسئلہ نمبر 264 کو ریپیٹ کرتا ہوں اور آگے خوئی کا مسئلہ نمبر 264 ہم اگلی دفر اس کو بیان کریں گے صحیح تاکہ بہت جیسی مخلوط نہ ہو جائے میں دوبارہ سے اس مسئلہ نمبر 264 کو ریوائیٹ کرتا ہوں توجہ کریں آگے چیستانی کیلئے مسئلہ نمبر 264 کیا فرماتے آگے چیستانی آگے چیستانی فرماتے کہ پانی کا پاک ہونا شرط ہے کنڈیشن ہے پانی کا مبا ہونا شرط ہے کنڈیشن ہے کافور اور بیری اور یہ چار چیزیں مبا ہونا شرط ہے what does it mean کہ اگر یہ چار چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو غسل باطل count نہیں ہوگا صحیح یہ ہو گیا ایک point اس کے علاوہ تین سے چار چیزیں اور count کی آگے چیز تا نہیں کیا فضا کا فضا مبا ہونا برطن کا مبا ہونا جہاں پانی بہ کر جا رہا ہے اس کا مبا ہونا اور وہ سلیب وغیرہ جس پر میت کو رکھا گیا ہے اس کا مبا ہونا یہ چار چیزیں ان چار چیزوں کا مبا ہونا غسل پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا اگر کہ حرام ہے لیکن غسل پہ ایفیکٹ نہیں کرے گا صحیح اگر کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے پرہیس کیا جائے ممکن آپ کوئی مولانا یہ بات کمج میں نہیں آئی ایک طرف چاہتے ہیں حرام ہے پھر یہ کہنا کہ احتیاط مستحب یہ کس سے پرہیس کیا جائے اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے مجھے میں میں دوبار ریپیٹ کرتا ہوں یہ چار چیزے فضا زرف پانی جہاں سے بہر رہا ہو اور وہ سلیپ وہ سٹول وغیرہ یا جو بھی تخت وغیرہ جس پر میت کو رکھا گیا ہو اس کا مباہ ہونا کہتے کہ یہ موتبر نہیں ہے کنڈیشن نہیں ہے صحیح گناہ ہے لیکن غصل کے صحیح ہونے کی کنڈیشن نہیں ہے صحیح پھر کہتے احتیاط مستحب یہ کہ اس کا خیال رکھا جائے گناہ ہوگا تو احتیاط مستحب کی خیال رکھا جائے یعنی کیا مطلب سوال راضی ہوا میرا سیئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی جگہ پر غصل دیا جائے تو احتیاط مستحب یہ کہ اس غصل کو کاؤنٹ نہ دیا جائے یہ احتیاط مستحب اس کی غصل کے صحیح ہونے نہ ہونے کے لیے ہے نہ کہ حرام و حلال کے لیے احتیاط مستحب ہے سمجھے فرمیات ہے یعنی حرام رہے گا لیکن احتیاط مستحب یہ کہ اس غصل کو کاؤنٹ نہ کیا جائے لیکن اگر آپ نے اسی پر احتفال کیا تو غصل آپ کی ذمہ تاری پوری ہوگی یہ مطلب ہوتا ہے یہ پر احتیاط مستحب کا پس جہا تک بات واضح ہوگی خوب اب دو صورت تھی اگر انحسار ہے یا انحسار نہیں ہے انحسار کا علب کیا فقط یہ ہی ایک جگہ انحسار کا مطلب فقط ایک جگہ انحسار نہیں یعنی اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور اپشن ہو تو پھر احتیاط مستحب یہ کہ اس پر احتفا نہ کرے بلکہ جا کئی اور غصل جائیں صحیح لیکن اگر انحسار ہے فقط یہ ذرف ہے فقط یہ جگہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے انحسار کی صورت میں کہ یہ صورت کیا کرے بھی مید کو تیمم دے اور تیمم کر کے اس کو دفنا دے اور اگر غصل دے دے اس کے باوجود اگر غصل دے دے تو غصل صحیح ہو جائے گا لیکن اس کی ذمہ داری ہے جیسے اس کی مثال کیا دی تھی اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے وجو میں ایک مثال دی تھی کہ ذمہ داری تیمم ہے اور اگر تیمم نہیں کیا اور وجو کیا تو وجو صحیح ہو جائے گا یاد ہے وہ ایک مسئلہ آیا تھا کسی کو یاد ہے وہ کس صورت میں تھا میں ریپیٹ کر دوں کہ ایک مسئلہ گزرا تھا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے اب وہ اس نہیں کون ہے وہ جواب دے دوں گا اس کی ذمہ داری تیمم کر ہے لیکن گناہ کرتے وہ اسے وجو کیا تو وجو صحیح ہو جائے گا لیکن گناہ کیا کامل یہ مسئلہ آیا تھا خاتون اگر خاتون اگر وجو کرنے جاتی ہے تو اس کے آزائے وجو نام حرم کے سام میں کھل جائیں گے لہذا فقرآن نے کہا واجب ہے کہ تم وضو کر لیکن اگر وہ تیمم نہ کر سکے اگر وہ تیمم نہ کرے اور وضو کرے نام حرم کے سام میں ہاتھ جیسے ہوتا ہے بعض وقت حرم وغیرہ آئیم 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 مسئلہ کے مسئلہ میں مسئلہ کیا نامحرم کے سام جائز نہیں وہاں تو وضو کھانے عورتوں کے لئے موجود ہیں لیکن اگر مسئلہ سیشویشن ہی ہو کہ جہاں پر یا تو وہ وضو کرے تو نامحرم کے سام آزائے وضو کھلیں گے اور اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو وہ وضو نہیں کر سکے گی تو وہ سوکان نے کیا تھا جائے تیمم کرے گناہ کرے تیمم نہیں کیا بلکہ نامحرم کے سام نے وضو کیا تو کیا کہ وہاں پر اس کا وضو صحیح ہو جائے گا یہاں پر بھی اگر جو پانی گزر رہا ہے وہ غزبی جگہ پر گزر رہا برطن غزبی برطن ہے صحیح تو اب اگر کوئش اور کوئی اور مقام نہیں تو میت کو تیمم دو تفسہ دو تیمم نہ دے اور کہتے کہ میں تو غزر ہی دوں گا تیمم یعنی کیا مطلب وہ یہ تو خوان میں نہیں آتا تیمم لہذا میں تو غزر دوں گا تو گناہ کیا لیکن غزر رب العالمین اگر اس دن میں کسی کا سوال ہے آج ہم نے دو مسئلے پڑھیں صرف دو مسئلے پڑھیں بلکہ ڈیڑھ مسئلے مسئلے اس لئے کہ اگر سیستانی کا بیان آیا کوئی کا بیان نہیں آیا کہ پہلہ وسیعت کا تھا وسیعت میں دو قسم کی وسیعت تھی اور تیس میت تو کچھ نہیں آنا میت تو اس دنیا سے گیا اچھا بعض لوگ کیا سمجھتے جیسے اسے پا آج کسی نے شاید سوال کی تھا میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو میت میت تو اس دنیا سے اس کی آنکھیں بند ہوئی اس کا نام آیا آمال ختم ہو گیا مگر چند چیزوں کے علاوہ اگر کوئی صحیح طریق سے غسل نہیں دیتا ہے غسل کفن صحیح نہیں کرتا ہے تو مننے والے کی ذمہ کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں یہ قیامت کے دن وہ نجاست کے حالت میں اٹھے گا اور مثلا قیامت کی دن اس کو یہ برداز کرنا پڑے گا وہ بے کفن اٹھے گا نہیں میت کی کوئی ذمہ داری نہیں یہ زندوں کے اوپر واضح ہے اگر خدا نہ خاص اگر گناہ ہوتا جیسا کہ آپ کا سوال یہ ہے تو میت کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے نہ پیشار قبر پہ کوئی افیکٹ ہوگا نہ ملنے کے بعد نہ قیامت میں کچھ نہیں ہوگا یہ زندوں کی ذمہ داری ہے اگر انہوں نے شریح طریق سے پر فارم نہیں کیا تو زندوں کو قبر دے دیتا اور ولی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ولی نے کسی کو permission دی میں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اور میں نے غسل دے دیا تو اس میں ولی کی کو ذمہ داری نہیں آئی ولی کی responsibility نہیں آئی بلکہ responsibility کی ہے جو خود غسل دینے والا اس کی responsibility ہے ازان فجر سے ازان فجر ہو گئی فجر کا ٹائم ہو گیا شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک سوال تکنیک تھا اکھل کو بچھے کو نماز پڑھنے کیلئے مذہب سرگی کیا دی جاتی ہے بچوں پڑھ نماز پڑھنے کے لئے یا مذہب جا جاتا ہے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو سب سے کی جاتی ہے یا کس مذہب کو خوب یہ دیکھیں میں چند منٹوں میں جواب دے دوں بہت تفصیلی نہ ہو دیکھیں پہلے میں ایک بات ارز کروں کہ ہمارے تربیت میں افراد تفریف بہت ہو جاتا ہے افراد تفریف کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض وقت بعض والدین اب یہ خود ایک تفصیلی ٹاپک ہے جو فیلحل ابھی ہم کیا اس پر گفتو کریں لیکن بعض وقت بعض والدین بچوں کو ان کے بالغ ہونے سے پہلے اتنا زیادہ تبلیغ کر دیتے ہیں کہ وہ بالغ ہوتے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں تو یہ سیچویشن نہیں آنی چاہیے بہت ہی حکمت کے ساتھ بہت ہی اکل مندی کے ساتھ اور خوشیاری کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس روایات ہیں کہ بچوں کو سات سال نو سال کی عمر میں جتوں نے نماز کا حکم دینا شروع کر دو صحیح نا تو اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میری طرح مومن متقی پریدگار بن جائے وہ زیارت آشورہ بھی پڑے زیارت وارثہ بھی پڑے سارے جو کام ہم اسے کروانا چاہتے ہیں سات سال کی عمر سے نو سال کی عمر سے دس سال کی عمر سے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ایک نکتہ دوسرا نکتہ جیسی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے ماں بلخصوص ماں باگ ٹک 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 شروع کر دیتے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اولی وقت کی آزان ہو سمجھ 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 لیکن ہماری اکستاد جو وہ بہت اچھی بات کرتے تھے تربیت دین سے متنفر ہو جاتا ہے اب پہلے نابالیغیت کے زمانے میں پھر جب وہ نیا نیا بالیغ ہوتا ہے تو ہم اسے زیارت آشورہ بھی پڑھواتے ہیں زیارت جامعہ بھی پڑھاتے ہیں نماز شب بھی پڑھاتے ہیں اور سب پڑھاتے ہیں اچھی چیز ہے اس طرح تربیت کریں کہ ہم پہلے سب سے پہلے خود کریں اپنا ایسا ہم ان کے سامنے جو وہ اپنا فیس اور اپنا اپنا اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے ان پہ امر اور عورب کریں اور موقع موقع پہ فقط ان کو سمجھائیں موقع موقع پہ ان کو سمجھائیں کہ جب ان کے پاس شعور آئے تو پھر وہ جو وہ خود بخود انجام دے لیا بھی یہ سائی چیزیں بیلنس کے ساتھ ہونے کی کبھی بھی اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی تربیت کو دیکھ کر اپنے بچوں کے پر اس کو انکلیمنٹ کروں میرے بچے کا مزاج میرے بچے کا ماحول میرے بچے کا خیال اس کی تربیت اس کا فرق کرتا ہے دوسرے کے بچے کا فرق کرتا ہے تو ہر چیز کو اپنی حکمت عملی کے خاص ہمیں اس بات اسے سمجھ میں رکھنا ہے ہمیں ایک امپورٹنٹ بات کے فارم رول یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو دیندار بنانا ہے مرتے دم تک اس کو دیندار رکھنا ہے اس کو بے دین بنا دینا ہے لہٰذا اس حکمت کے ساتھ ہم تربیت کریں کہاں پر کب ٹوکنا ہے کہاں پر کب نہیں ٹوکنا ہے کہاں پر اگنور کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے خب ہر چیز جو کو اگر اس کے لحاظ سے کی جائے تو پھر یہ جو آج کل ایک افراد تحصیت اور ڈس بیلنسن جو کہ وہ ہماری زندگی میں ہیں ہماری بچوں کی طریقے کی سجلے میں یہ نہ ہونے پائے بازے ہمارا میرا ایک سوال ہے کہ اس سے اپنے موضوع بتا دیکھ کہ یہ جو بلی کے حساب سے جہاں کے ادارے ایک تو ہوتے ہیں یہاں پر اور پھر جہاں بھی اسلام ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی گھر کفر کر دی کہہ دیتا ہے ادارے کو وہ ادارہ سارا چیز اسلام کر دیتا ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر اجازت کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ کی خدم بیان کروں کہ اجازت کا اطلاق ضروری نہیں کہ آپ وربلی بھی لیں مثال میں ایک بیٹا ہوں میرے والد کا انتقال ہو گیا میرے والد کا انتقال ہو گیا میں جو کہ وہ اپنے والد کی ڈیڈ باڈی کو لاکر غسل کھانے میں رکھ رہا ہوں یہ جو میں نے اپنے والد کی ڈیڈ باڈی کو غسل کھانے میں رکھا یہ اجازت کافی ہے میں نے دے دیا غسل کھانے کو مجھے معلوم ہے کہ اب غسل کھانے والے غسل بھی کروائیں گے نماز بھی پڑھوائیں گے اور پل اینڈ یہ میں نے ان کو دے دیا یہ ہوگی پرمیشن انسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو کوئی زبان سے لوں جی تو میرا جواب کلیر ہے کہ اجازت کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں جو کوئی سے جا کے اجازت لوں بلکہ میں نے یہ جیک باڈی دی اس کا مطلب میں پرمیشن دے رہا ہوں یہ کافی سے تو یہ بھی کافی ہے یہ بھی کافی ہے یہ بھی کافی ہے کہ مثال کے طور میں مییت کا بیٹا ہوں میں مییت کا بیٹا ہوں میں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ جا کے جو کو غسل خانے میں تمہاری جان پہچان ہے تو یہ ان سے کروا دو تو اس خانے میں نے پرمیشن لے دی کافی ہے اس کے بعد بھی یہی حکمت عملی ہونی چاہیے اس کے بعد بھی حکمت عملی دیکھیں عمر المعروف و نہیں انی المنکر یہ ہر شخص کے اوپر ہر وقت واقع ہے لیکن عمر المعروف و نہیں انی المنکر کے اہم ترین کنڈیشن یہ ہے کہ میرے عمر المعروف و نہیں انی المنکر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر افیکٹ اور اثر ہو اگر مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس طریقے سے عمر المعروف و نہیں انی المنکر کیا تو اس پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ عمر المعروف و نہیں انی المنکر واجب نہیں رہے گا صحیح نا لہٰذا یہی دیکھیں ایک جنرل ہی ترگیت میں اس بات کا خیال رکھا جائے جنرل ہی ایک بات کا خیال رکھا جائے کیا کہ بچے کو اس طریقے سے میں نے کہنا آپ کی خطبت میں ہم ساری چیزیں مکس کر دیتے ہیں کیا مکس کر دیتے ہیں یعنی ہم واجبات اور مستحبات تو سب کو مکس کر دیتے ہیں مثلا ابھی امہ دعوت کی آمال آ رہے ہیں اب مثال کہ تو ہم اپنے بچوں سے کہ بھائی امہ دعوت کی آمال کرنے امہ دعوت کی آمال کرنے یہ کونسی تربیت ہے اب ہم نے جو اس کو واجب نماز پڑھنی تھی وہ واجب نماز بھی نہیں پڑھے گا یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف والدین کی پریسر کے لئے واجب نماز پڑھتے ہیں اگر کہیں والدین کی نظریں ادھر ہو تو وہ واجب نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو یہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے ہم ان کو بہت ہلکا ڈوز دیں ہم دیتے ہیں ان کو اتنا ہیوی ڈوز نماز شب ہونی تھی زیادہ جانعہ ہونی تھی زیادہ آسورہ ہونی تھی زیادہ وارثہ ہونی تھی امہ دعوت کی آمال ہونے تھی ہر جمعیرات کو روضہ ہونا تھی یہ سارے مستحبات تو آپ چھوڑ دیں باقی رہ گئی واجبات واجبات میں کچھ بھی نہیں ہے آپ ہوگے بھئی تمہیں سترہ رکعت نماز پڑھ لی ہے اب وہ بچانہ سترہ رکعت نماز پڑھ لیں اول اول بالغ ہے اول اول بالغ ہے ہم اس سے وہ توقع نہ کریں کہ آج میں پچاس سال کہوں میرا بچہ میری تناب جو کوئی نماز پڑھے وہ اول اول بالغ ہے اس کو ہی تکھا دو یہ واجب نماز ہے سترہ میں نماز پڑھنے میں لگی گی ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پڑھو اگر وہ نہ پڑھتا ہو نماز تو تو اس کو منانے کے لئے یہ ہے اگر ایک بچہ پابندی سے پڑھ لائیں اس کو ایک سٹیپ اور آگے پڑھائیں تین دفعہ تذبیہ آتے ہیں عربہ پڑھو تذبیہ حضرت زہرہ پڑھو تو سٹیک وائز جو کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں ایسا نہ ہو جو کہ وہ ایک ہی دن میں ہم ان کو پورے شریعہ جکوز پوک دے جس میں واجبات اور مستحبات اور وہ باز ہوگا دے جو رجا والی ہے قربت والی بھی نہیں ہے وہ بھی ہم اپنے بچوں کو کاندے و پڑھا لیتے تو ان چیزوں کو بیلنس رکھنا ہوگا واضح خدا کی بھالگا میں دعا ہوئے کہ خدا ہمیں علوم محمد جی 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 اگر وہ ایک ادارے کو آپ نے دے دیا عام طور پر الحمدللہ اتنی اویرنس اگر یہ نہ بھی ہوتی میں ابھی ایک جنرل بات بھی مکس کر رہا ہوں کہ عام طور پر الحمدللہ ادارے وغیرہ والے غسل کفن وغیرہ سے اچھے خاتم اقصائے سے اویر ہوتے ہیں تک کہ میں ایسی نائنٹی پرشن بلکہ ہنڈرڈ پرشن بھی ہوتے ہوں گے انشاءاللہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر اویرنس ہوتی ہے دوسری بات اگر آپ نے کسی مومن کو سپورت کر دیا یہاں پر ایک رول ہے ایک قانون ہے جو اگلی دفعہ میں آپ کی خدمت بیان کروں گا وہ قانون کیا ہے وہ قانون یہ ہے کہ حملو فعل المسلم علی الصحہ یہ ایک رول ہے یعنی کیا مطلب یعنی ایک مسلمان کے عمل کو صحیح کاؤنٹ کیا جائے گا اب آپ نے مثال کہ تو میری ملیت تھی میں نے جب وہ غسل کھانے میں دے دیا ایک مومن یا ایک مومنوں کی ٹیم نے جب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اب اس کو انجام دے دیا اب مجھے سک ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح طریق سے غسل دیا یا نہیں دیا صحیح کفن دیا یا نہیں دیا صحیح نمات پڑھائی یا نہیں پڑھائی تو رول کیا ہے کہ ایک مسلمان یا ایک مومن اگر کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہہ دیا انہوں نے کرنا شروع کر دیا کر لیا کام آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ کام پرپیٹس ہے اور صحیح ہو گیا شبیہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد وعالم محمد علی مسلم حضر کرنے کی توفیق اطاف فرما اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما حاضر مجلس مومن و منات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومن و منات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما حاضر مجلس مومن و منات کے محرومین کل محروم مومن و منات کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے عوان و انسان میں قرار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم